بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب بڑا اہم پروگرام ہے آج کا جو عمران خان نے آرمی چیف کا نام لے کے بہت بڑا بیان دے دیا خان نے سنگین نتائج کی دھمکی بھی دی اس بیان پر فوری رد عمل بھی آیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں خان کی رہائی کا مہینہ البتہ کنفرم ہو چکا یہ کس مہینے ہوگی خود کس نے بتایا تفصیل سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس مہینے کی وجہ کیا ہے آزم سواتی کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا یہ بڑا عجیب معاملہ ہوا اور شیرفزل مروت ایک دفعہ پھر نشانے پہ اور اس دفعہ سعودی عرب کے ساتھ معاملات بھی شامل ہو گئے تحریک انصاف نے فلف اور لا تعلقی کا اعلان کیوں کیا باقاعدہ افیشل سٹیٹمنٹ بھی جاری ہوئی یہ پورا معاملہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہاں بھی نئے رہائی ملے گی سائفر آج غیر معمولی اپ ڈیٹس ہوئی اور وہ غیر معمولی اپ ڈیٹس ہی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن سب سے پہلے آج جو تحلقہ خیز بیان آ گیا لیکن اس سے بھی پہلے مجھے چیز اور یاد آگی باجوڑ میں جو اس وقت خیبر پختونخواہ کی عوام فل چارج ہے اور یہ میں آپ کو بڑے وسوق سے بتا رہوں خیبر پختونخواہ کی عوام کو چارج کرنے کا بڑا اہم مقصد کیا ہے اس سے کیا ہو سکتا ہے اور تفصیل اس کی پہلے خان کے بڑے اہم بیان سے جو صحافیوں سے ملاقات اور اس بیان کے بعد تحریک انصاف کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک واضح لائن آج عمران خان نے ڈرا کر دی وجوہات کیا بنی اور اس کے اثرات دیکھیں کہاں تک پہنچیں گے قیادت اس کا جواب کیا دے گی بہت سے سوالیاں نشان بھی اب سامنے آئیں گے آج عمران خان کی جو صحافیوں سے ملاقات تھی اس کے بعد ان کے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹس میں بھی ٹویٹ بھی سامنے جوائی اور خان کا یاد رکھیں یہ ذاتی اکاؤنٹ ہے ان کا موقع بیانیاں ہیں دنیا بھر میں دیکھا پڑا سنا جاتا ہے آج پوری دنیا میں یہ بات بھی چلی گی خان نے سیدھا نام لے کے آرمی چیف کے بارے میں کہا کہ جنگل کا قانون اس وقت ملک میں نافذ ہیں اور جنگل کا بادشاہ سب کچھ کروا رہے ہیں نواز شریف کے جہاں کیسز ماف کیے کہ پانچ دن میں تین تین کیسز میں سزائیں دی گئیں اور یہاں عمران خان نے جنرل آسیم انیوی صاحب کا نام لے کے کہا کہ میری بیوی کو سزا دلانے میں یہ براہراس ملوث ہیں جج کی کنپٹی پر بقاعدہ بندوق رکھ کے فیصلہ کروایا گیا اور ساتھی خان نے کہا اگر بشرا بی بی کو کچھ ہوا تو میں انہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک میں زندہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا یہ میں نے خان کے الفاظ دو رہے ہیں یہ عمران خان کی سٹیٹمنٹ ہی آج کی دیکھیں سمات کے بعد بھی آج جج ناصر جاوید رانہ سے عمران خان نے مقالمہ میں کیا کہ بشرا بی بی شدید بیمار ہے وہ چھ سال میں کبھی بیمار نہیں ہوئی لیکن پچھلے چار ہفتے سے وہ شدید بیمار ہے اور ان کی صحت کا معاملہ انتہائی سنجید ہے فوراں ٹیسٹ کروائیں تاکہ پتہ چلے گئے سب کے پیچھے کون ہے حکومت کے ڈاکٹروں پر کوئی اعتماد نہیں اور عام طور پر دیکھیں خان اتنی چیزی غصے میں نہیں آتا جج نے پھر کہا ہے کہ شوکت خانہ میں کل ڈاکٹر بلال ہے لیکن میرا نہیں خیال گلانے دیں گے اور خان کے پاس ثبوت بھی موجود ہے یہ بہاول نگر واقع کی مثال بھی آج عمران خان نے دی کہ پولیس کو پھینٹی لگی مافیاں مانگتے رہے ہمارے ساتھ سلوک غلاموں والا طاقتور لوگ پھینٹی لگا کے ان سے مافی بھی مانگوا لیتے ہیں اور ہمیں زمنی انتخابات میں یہ یاد رکھے تحریک انصاف کو زمنی انتخابات میں نہیں شرط کرنے دے رہے اور یہ ظلم ہے عمران خان نے کہا یہ اس کے خلاف کھڑا ہونا جہاد ہے ایک ایک ووٹ کی حفاظت کریں اپنی اور سعاد عمران خان نے آج یہ سعودی عرب کے بارے میں تو عباد کی کہ چلے اچھا ہے وہ آئے ہیں یہ ٹھیک ہے اچھا معاملہ ہے اور لیکن چونکہ جنگل کے قانون میں سرمایہ کاری کیسے آ سکتی ہے یہ قانون جب ہے ہی نہیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو کرز کا معاملہ ہے وہ بھی عمران خان نے کہا کہ کرز سے معاملہ چلے گا نہیں سرمایہ کاری سے معیشت مستحقم ہوگی اور اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک سیاسی استحقام نہیں آئے گا اور سیاسی استحقام اب آنی سکتا دیکھیں آج خان کی گفتگو بہت اہم تھی اور میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ عمران خان نے گفتگو دوسری مرتبہ نہیں کی یہ اس سے پہلے بھی عمران خان نے کی اور دیکھیں عمران خان کی ریکارڈنگ بھی کرتے ہیں سارے کیمرے بھی لگے ہوتے ہیں یہ ساری گفتگو جب وکلا جائیں سیاسی رہنماء جائیں تو بقاعدہ وہ بتاتے ہیں عمران خان کا اپنے وکلا اور پارٹی رہنماء کے ساتھ جو دسکشن ہیں وہ معاملات ہیں وہ اب یقینی طور پر عوام کے سامنے نہیں آتے ہیں اب یہ یا تو لوگ کمپرمائز آئیں ہیں ڈرتے ہیں صحافیوں کے ذریعے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اب وہ سیاسی رہنماؤں کے ذریعے کیوں نہیں آتی ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے دیکھیں ریکارڈنگ کیوں ہوتی ہے اس کے بعد پھر دیکھیں جل سے جلوس کی اجازت آج تک نہیں مل رہے ہیں منڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جا رہا خان کے کیسز میں جلدی جلدی میں کام ہو رہا آج القادر ٹرس میں جس طرح ججی قائب ہو گیا ملے ہی نہیں جائے عمران خان کو یہ سزا دیں گے کوشش کریں گے پوری اور دوسرا کیس جو موجود ہے اس میں بھی کبھی وکیل نہیں آتا کبھی لٹکایا جاتا ہے عدد کبھی آپ کے سامنے معاملہ ہے تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ججز کو باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے خان کے معاملات میں سزا سنانی ہے اور پچھلی سزائیں موطل نہیں کرنی اب جو جج کھڑے ہیں جیسے میاں گل حسن جیسے وہ تو کھڑے رہیں گے علیمہ خان آج جو بات کر رہی ہیں کہ سائفر میں رہائی کے بعد یہ خان کو القادر ٹرس میں گرفتار کر لیں گے اب سائفر کیس میں تو کچھ بھی نہیں رہا اس کیس میں تو قانونی طور پر دیکھیں پروسیکشن کے پاس ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے اب ججز مجبور ہیں قانون اب سامنے لکھا ہوا ہے ماسوا ان کی کنپٹی پر اگر بندوق نہ لگائی گی ہو تو جج یہ کہے جی جان بچانا فرض ہے اور فیصلہ دے دے لیکن آپ عمران خان بھی یہ جانتے ہیں قوم بھی جانتے ہیں کہ سائفر کیس کے اندر قانونی کچھ بھی نہیں ہے اور القادر میں بھی یہ پوری واردار ڈالنا چاہتے ہیں آج خود عمران خان نے اتنی تاریخ دی کہ ستمبر تک مجھے نہیں چھوڑے گا ستمبر کا مہینہ خان نے ذکر کیا اور اس کی بہت بڑی وجہ ہے دیکھیں ایک تو جون کا بجٹ آگیا ہوگا معاشی حالت تباہ و برباد ہوگی عوام پہلے ہی سڑکوں پر ہوگی یہ تو لازمی ہے دوسرا ہے معاملہ جو میں بار بار کہتا ہوں امریکہ کے انتخابات پہنچ نومبر جب تک بائیڈن کی حکومت موجود ہے یقین کہ نہیں عمران خان کے کیسز کو عمران خان سمیت تحریک انصاف ہوئی کبھی نہیں چھوڑیں گی یہ لوگ اور یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں چاہے لوگ کچھ بھی کہیں اصل معاملہ جہاں سے شروع ہوا ہے پھیریں گے پچھلی دفعہ عمران خان نے دیکھے جب نام لیا تھا تو اس پر بڑا ہیوی ردعمل شروع ہو گیا تھا ان کا ردعمل اب آگیا ہے اب صحافیوں کے بعد جو دوسری گفتگو ہے یہ بڑا شدید ردعمل ہے اور ابھی مزید اور بھی آئے گا آزم سواتی کو اج گرفتار کیا گیا یہ خان کے بڑے قریبی ساتھیوں میں سے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کا الزام تھا جو باجوہ صاحب کے بارے میں اس نے کی تھی اس کے بعد جو مظالم جو آپ کو پریس کانفرنس یاد ہوگی تحریک انصاف کی خواتین کے بارے میں بھی دیکھ لیں سپریم کورٹ نے کبھی کوئی ایکشن نہیں لیا اب جو اڈیالا جیل کے اندر انہوں نے کیا فوراں پہلے سب سے پہلے سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر یعنی قوائد و ضوابط بدل دی صحافیوں کا پورا نظام بدل دیا کمرہ عدالت بدل دیا تین بڑے شیشے لکڑی کی دیوارے لہداز اونچی کر دی عدالت کے مطلب جو باہر انہوں نے ایک بڑا پوسٹر لگا دی ہے سوری جیل کے باہر سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے اب جیل میں ہر قسم کی ملاقات بند ہے سامان جمع نہیں ہوگا اب یہ عمران خان کی میڈیا سے سب سے پہلے گفتگو میں رکاور ڈالنے کے روکنے کے لیے یہ قوانین مطالف کر رہے ہیں یہ نقشہ اسی لیے بدلہ گئے خان پر پریسر لے گئے خان کہتے ہیں ان کی زندگی کے خواب ہے مجھے ڈرانا جو صرف عدالتی کاروائی دیکھیں کسی نے وکلا کو بھی روکا اگر خان کے بات چیز کی وہ فارغ انہیں آواز نہیں آئے بس انہیں آواز کا مسئلہ ہے سب سے بڑا اور خان کی تصویر دیکھیں اسی وجہ سے میڈیا میں آج کتنا عرصہ ہو گئے خان کی نہ تصویر نہ آواز جیل داخلے پر پابندی شیشے کی دیواریں چڑھا دینا یہ سارا بقاعدہ کیمرے لگا کے میڈیا کی طرف اب یہ ملاقاتیں جو وکلا اور سیاسی رنماؤن میں بھی اب ایک بلب لگا کے بقاعدہ کیمرہ نصب کیا گیا تھا تاکہ ساری گفتگو ریکارڈ کی جائے شیفظل مروت نے تو یہاں تک کادہ کیام اسے کھول کے چیک کریں کہ انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی انہوں نے پتہ اندر کیمرہ لگا ہوئے اب یہ ساری کی ساری گفتگو ریکارڈ کر کے اس کے بعد پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ جلسہ نہیں ہونے دینا جلوس نہیں ہونے دینا منڈیٹ نہیں دینا یہ سارے معاملات خان نے سی لیا جنرل عاصم نیوش صاحب کو تمام معاملات کا ذمہ دار قرار دیا اس بیان کی دیکھیں عمران خان کے مطابق وجہ یہ کہ ایک تو وقت گزرتا جا رہا ہے اور زمینی حقائقی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں کسی صورت میں پیچھے ہٹنے پہ تیار نہیں ابھی جو عمران خان پر خاص طور پر ان کی اہلیہ بشا بی بی پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے جس انداز میں انہیں قیاد رکھا گیا یا تو وہ خان کے بیانیے پر اپنے قائد کے بیانیے کی پیروی کریں گے ذاتی مفادات یا خوف کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے یا پھر نرم رویہ کر کے سیاست چھوڑ دیں پیپلز پارٹی کی قیادت نے یہی حرکت کی تھی جب تین رہنماؤں نے بھٹو کی قیادت کے دوران دوسری اور تیسری شادیاں بھی کر لی تھی وہ موجہ کہہ رہے تھے یہاں قیادت اگر یہ سوچ رہی ہے کہ کیونکہ یہ بات صرف دیکھیں خان ٹک نہیں رہے گی انہیں صرف سیاست سے الگ نہیں کیا جائے گا ان کی جان خطرے میں حقیقی معنو میں حق دوں یہ لوگ پھر تنگ آکے قیادت کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں گے معاملات اپنے ہاتھ میں لیں گے ابھی شندانہ گزار کی میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا وہ بڑی اہم باتیں کی بشرا بی بی کا قتل کرنا اتنا آسان نہیں کہ عمران خان اس پر جو ایک تو تاریخی مقبول ترین سطح پہ ہے اور خان کے مخالفین چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو سیاسی جماعتیں وہ انتہائی غیر مقبول بلکہ سیاسی جماعتیں تو قابل نفرت بھی من چکی اور خدا نہ خواستہ اللہ برے وقت سے محفوظ رکھے صرف خیبر پختون خواہ ایک صوبہ اس لیول پہ ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ سیول وار کی طرف معاملہ جا سکتا ہے پھر ملک ٹوٹتے نہیں درم برم ہو جاتے ہیں بالکل پاکستان اللہ تعالی محفوظ رکھے پاکستان کو انحالات سے بچائے یہ عوام اس وقت مکمل طور پہ چار جب باجوڑ میں آج آپ دیکھیں یہ وہی حالات بنے ہوئے بالکل جو انیس سو اکتر میں شیخ مجیب سے جب منڈیٹ چینہ اسے گرفتار کیا اس پر ظلم و ستم ہوئے اسے قید میں رکھا لیکن اس وقت پورا ایک مشرقی پاکستان ایک واحد جگہ تھی جہاں اس کی مقبولیت ریکارڈ توڑ چکی تھی اور وہ عوام نکلی باہر پھر دیکھ لیں کیا ہوا آج اگر خیبر پختون خواہ کے صرف لوگ نکلے تو معاملہ خطرناک ہوگا مشرقی پاکستان کے لوگوں کے پختونوں کی طرح نہیں ہیں ابھی دیکھیں شندانہ نے جو دن بھی بات کی کہ دنیا کی کئی ممالکی افواد سے زیادہ اصلحہ وہاں خیبر پختون خواہ میں لیکن ہم پورا من لوگ ہیں ہم سیاست میں یہ معاملات حل کرنا چاہتے ہیں یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اور آپ لوگ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس وقت سے محفوظ رکھے پاکستان کو عوام کو اور سب کو آپ کو یقین کریں اب اسٹیبلشمنٹ کا جو دوسرا رد عمل آزم سواتی کی متنازع ٹویٹ پہ میں نے آپ کو بھی بتایا اب وہ صبح سالے گیارہ بجے اف آئی اے کے دفتر سائبر کرائم پہنچا تھا وہاں اس کی وقلہ سے پہلے باتچیت ختم کروائی پھر تنگ آکے سے گرفتار کیا اس کے وقیل نے پھر سویل خان نے عدالت سے رجوع دیا بیلف نے اف آئی اے کے سائبر کرائم دفتر پر ریٹ کرنے کی ہدایت بھی کر دی اور آزم سواتی کو آج پیش بھی کرنا تھا لیکن وہ پھر غائب ہو جائیں گے اب ایک ٹویٹ کرنے پہ حال آزم سواتی کی پریس کانفرنس آپ کو یاد ہوگی وہ کس طرح بلک بلک کر رو رہا تھا اور ایک آرمی چیف صاحب ایک آرمی چیف تو تحریکین صاحب کو سوچنا ہوگا دیکھیں بیریسٹر گوھر نے آج آکے بات تو کی ہے کہ جو نام خان نے لی ہے وہ زمداران ہے ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن اب عملی طور پر قیادت میں پورے سب کو ایک پیچ پیانا جو نہیں کر سکتے ہیں انہوں چھوڑ دینی چاہیے سیاست پہلے بھی تو اٹھالیس چھوڑ گئی دوسرا معاملہ شیرفزل کے بارے میں ابھی ٹی وی پروگرام میں کل انہوں نے کہا کہ رجیم چینج آپریشن میں سعودی عرب پین والو ہے اب مروض بھی خان کی طرح بے باگ اور دبانگ رہنما وہ ڈرتا نہیں ہے جو دل میں آئے زبان پر بول دیتا ہے اس کی اکثر پر قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے یہ بات ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کی رجیم چینج آپریشن میں سعودی عرب، عرب امراض، بہنین اور امریکہ شامل تھے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے عمران خان صرف پاکستان کے تعلقات کی وجہ سے نام منظریں آپ پر نہیں لاتے یہ امریکہ کا نام بھی نہ لاتے کبھی بائیڈن ایڈمسٹریشن اس میں ملوث تھی براہ راس لیکن چونکہ وہاں شاہی خاندان ہے رجیم چینج آپریشن کے بعد نواز شیف کے جو معاملات سیدھے کیے گئے اور یہ ساکھیاں مہیا کرنے میں سب سے آگے یہ روزے اول کی طرح یہ بات روشن ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما تو جانتے ہیں جی حکومت میں رہتے ہیں ان کے ساتھ کام کرنا ہے سعودی طاقتوار ہے پیسے نہیں دیں گے ان کی مجبوریاں ہیں ان تمام ممالک کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں ہماری تو کوئی مجبوری ہیں لیکن خاند جس طرح شیفظ المروت یہ بھی کوئی مجبوری نہیں سمجھے کھل کر بات کر دیں خاند نے لیکن پاکستان کے وجہ سے بہت دفعہ ان لوگوں کو کور کیا لیکن میرے خیال میں ان تمام لوازمات سے مسئلحت پسندی سے لوگوں کو باہر رہنا ہوگا نکلنا ہوگا چھہتر سال سے دیکھیں یہی مسئلحت پسندی سی جس کی وجہ سے ہم الجے اور یہ مسائل یہاں تک آپ پہنچیں ماضی میں آپ دیکھ لیں قائد عظم محمد علی جنہ کی ایمبلنس خراب ہوئی کسی نے بات نہیں کی لیاقت علی خان قتل ہوا کوئی نہیں بولا فاطمہ جنہ کی موت پر کوئی تفتیش نہیں ہوئی سیاد چن کارگل یہ اپٹ آباد آپریشن اوجڈی کیم ابھی دیکھ لیں بھارتی وزیر دفاع کا پاکستانیوں کی ہلاکت پر جو بیان آ رہا ہے کوئی بول ہی نہیں رہا اصر خان کیس میں نواز شیف کو پیسے دیئے گئے الیکشنوں میں دھاندی میں بھی فارم فورٹی سیون کی پوری حکومت بنا دی نو مئی کی آج تک رپورٹس ہی نہیں آئیں بالکل اور امریکی سائفر کبھی کسی کو کوئی پتہ نہیں حقیقت بداخلہ سادش میں ہی لگایا رکھا لیکن کوم کوم مسئلحت کے تقاظم مٹی پا ہوں گے چلو بس بھول جائے اور نواز شیف جیسے لوگ پھر مجبور ہو کے دیکھیں آج جنرل فیض کو کلین چٹ دینے پر مجبور ہے اور وہ اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے دیکھ لیں نون لگ نے خود الزام بھی قبول کر لیا شامل ہوں گے کسی حد تک ضرور یہ حالات ہیں اب دوسری طرف ان کے حالات دیکھیں جنرل عجو خان سے لے کے فیض ہمی تک ہمیشہ انہوں نے اپنے جنرلوں کو ساتھ دیا بشاورہائی کورٹ نے بقاعدہ مشرف کو پھانسی کے سزا دی دی تو عاصف خوب صاحب کی سٹیٹمنٹ یاد ہوگی آپ کو کہ فوج میں جو فیصلے ہیں ان فرادی نے اجتماعی ہوتے ہیں یعنی سب لوگ سیم پیج میں لیکن عدالتوں میں آپ کو یہ سیم پیج نظر نہیں آئے گا قاضی فائز اپنے ججز کو تحفظ نہیں دے سکتا وہ چھے ججز بچارے مانگ رہے انصاف چیف الیکشن کمیشنر کے نیچے وہ کیا کیا ہوتا رہا پارلیمنٹ میں دیکھ لیں سینیٹر جیلوں میں بیٹھے یہ پروڈکشن آرٹر نہیں جاری کر سکتے انہیں بلا نہیں سکتے عوام بھی ایک دوسرے کو تحفظ نہیں دے سکتے سیاسی قیادت ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے تو یہ سارے ماں جب یہ کھڑے ہو گئے کانگیں کھینچنی بند کر دیں ایک دوسرے کی تو پھر دیکھیں ان کی بالکل آپ جائیں نا کسائی کی دکان پر مرگی وہ شیور مرگیاں جب کٹ رہی ہوتی ہیں وہ شیور مرگی اسی لئے نہ کھایا کریں شیور من جاتا ہے منہ وہ ایک کٹنے کے بعد دوسری اپنی باری کا انتظار کرتی ہے اب مسلم نینون کو یہ ڈھائر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خان کے ساتھ ڈیل نہ کر لیں اسٹیبلشمنٹ کو ڈھائر ہے کہ خان گئی باہر آ کے وہ مینج نہ ہو سکا جیل سے باہر تو ایک نیا معاملہ شروع ہو جائے گا اب اسی لئے وہ خان کو بار بار پیغامات بھی بھیجتے رہے لیکن عمران خان پر دباؤ بڑھانے کے لئے ساتھ ساتھ کیونکہ گفتگو سنتے ہیں وہ خان کی انہیں پتہ ہے خان اگر یہاں جیل میں ان حالات میں نہیں ماننا تو باہر آ کے کیا کرے گا تو اسی لئے تمام سیاسدان تمام سیاسی جماعتوں کو سوچنا ہوگا کہ پاکستان کو بچائیں گے اپنی ڈیڑھ انچ کی سیاست کو یا ملک مفادات کو اب انہیں فیصلہ کرنا ہوگا اور سٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھیں میری تو اللہ تعالی سے بھی دعا ہے ان کی اللہ ان کے دلوں کو نرم کرے اور انہیں اس چیز کی سمجھ دے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں دنیا کے کسی ملک میں بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ سے سیکھ لیں کبھی بھی طاقت سے مسائل نہیں حال ہوئے کبھی بھی جبر سے زور سے جو بھی معاملات آپ نے اب تک کی ہوئے ہیں عمران خان نے فتح مکہ کا بھی آپ کو اعلان اسی لئے کیا تھا اس وقت کہ فتح مکہ اور ٹرثری کانسلیشن کی بات کی تھی جس پہ بعد میں تحریک انصاف کے لوگوں نے شور مچا دیا لیکن وہ معاملہ اسی طرح اب ان کے پاس راستہ نہیں رہے گا اگر آپ ان کو کوئی راستہ نہیں دیں گے تو یہ نکلیں گے کیسے جب یہ نکلیں گے نہیں تو یہ سارا معاملہ ایسی چلتا رہے گا تو انہیں راستہ دینے کے لیے آپ دیکھ لیں زرداری کی سیاست سے لاکھوں دفعہ اختلافات لیکن اس نے پرویز مشرف کو راستہ دیا گاڈ آف آنر دے کر رخصت کروایا تو جمہوریہ چلنا شروع ہوئی آج یہی معاملہ ہوگا یا تو پھر عوام اتنی بڑی تعداد میں نکل ہے جس طرح آپ باتیں کرتے ہیں سارے کہ قیادت فیصلہ نہیں کرتی قیادت نہیں کرتی عدم اعتماد کی رات کون سی قیادت تھی جس نے کہا تھا باہر نکلو سڑکوں پہ یہ لوگ جو بہت سرے میں دیکھتا ہوں سنتا ہوں قیادت نہیں نکلتی قیادت کولیں نہیں دیتی قیادت سوگی عدم اعتماد کی رات کو جس طرح آپ پوری دنیا میں نکلے تھے اس طرح آپ کیوں نہیں نکل سکتے باہر آج نکلیں دس لاکھ جس طرح ترکی میں نکلے دس لاکھ کراچی میں نکلیں پانچ لاکھ لاہور میں نکلیں دو دو لاکھ انشانوں میں نکلیں سارا مسئلہ حل ہو جگا آپ خود لوگ نکلتے نہیں ہیں قیادت یہ کر رہی ہے اور زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں مجھے افسوس ہے جو جن کے اوپر آپ دیکھیں ان کے اکثر اوقات آئی ڈیز میں تصویریں نہیں ہوتی بھئی آپ لوگوں کو اتنا ڈر لگتے ہیں میں جائز ہے آپ کو میں آپ سے وہ نہیں کہتا آپ لگائیں آپ کی مرضی ہے لیکن اگر آپ لوگ خود سوچیں کہ نہ اپنے جلسوں جلوسوں میں جانا ہے نہ اپنے اتجاج میں جانا ہے آپ اگر بیٹھ کے ایسی باتیں کرنی ہے صرف تو پھر آپ لوگ تصویر لگائے بغیر تو قیادت کے اوپر اتجاج کی کہ جی قیادت نہیں کرتی قیادت وہ نہیں کرتی آپ قیادت کو بھول جائے آپ خود بھی کچھ کریں اب آپ لوگوں کو مجھے لگتا ہے اب قیادت کو سائیڈ بے کر کے عوام کو سامنے خود آنا ہوگا تحریک انصاف کے لوگوں کو خود سامنے آنا ہوگا قیادت سے اگر آپ کو گلیں ہیں یا قیادت واقع نہیں کر رہی اس میں تو کوئی شک نہیں اب عوام کو بھی چارج سنبھالنا ہوگا اور یہی لگتا ہوگا اس میں پھر گڑبر ہوتی ہے اب یہاں گڑبر جو ہے وہ پھر عمران خان بارخہ سرلنکا کا ذکر کرتے ہیں وہ معاملہ ادھر چلائیتا ہے اسی لئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ معاملات اس طرف نہ لے کے جائے تحریک انصاف کے رہنماؤں سینٹریو میں آج دوبارہ یہ باتیں پوچھتے ہیں کہ آج وہ کھڑے ہیں خان کے ان بیانات کے ساتھ نہیں کہاں کھڑے ہیں وہ اپنا خیال رکھیں وہ اجازہ ہیں اللہ حافظ